بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ریسپیز بہت زیادہ یونیک ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ان کا تعلق کسی نہ کسی کمیونٹی سے یا کسی نہ کسی علاقے سے ہوتا ہے پاکستان کے کھانوں کی اگر بات کی جائے تو ہیدر آبادی کھانے ہو گئے اس کے علاوہ بلوچی تکہ بھی بہت مشہور ہے جو بلوچستان سے بلونگ کرتا ہے اس کے علاوہ کشمیری کھانے کشمیری چاہے بھی بہت مشہور ہیں اس کے ساتھ ہی اگر میمنی کھانوں کی بات کی جائے تو ان کا بھی اپنا ہی الگ مزا ہوتا ہے تو ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس میں کچھ ہم ڈیفرنٹ لے کر آئے ہیں کچھ یونیک لے کر آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں وہ ہماری آج کی جو شیف ہیں وہ بتائیں گی تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری جو آج کی شیف ہیں کوکنگ ایکسپرٹ ہے جن کو اسپیشلی ہم نے اپنے سٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے تاکہ ہمیں کچھ چٹ پٹا سا بتا سکیں جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مہک والی اسلام علیکم مہک والی اسلام علیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک آپ سنیں میں بلکل ٹھیک تو آپ کا تعلق کہاں سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں میں کراچی سے بلونگ کرتی ہیں کراچی سے بلونگ کرتی ہیں تو ہماری کچن میں آج کیا بنائیں گے آپ ہماری فیمز جش میمی کڑی کھو سا اوکے تو میمن ہے آپ بائکاست اس لیے میمنی کھانا ہمیں بنانا سکھا رہی ہے آج کل یہ جو کھوسا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہماری سکریٹ پوڈ پہ آپ کو کھوسا ضرور ملے گا بلکل لیکن جو گھر کا بنابا ہوتا ہے اور جو کچھ چینجز ہوتی ہیں ریسٹوانٹ کی ڈیشز جب وہ بناتے ہیں شیفز اور سمٹیمز ایسے ہوتا ہے کہ میمن نہیں ہوتے تو ان کو زیادہ پتا نہیں ہوتا ہے اپنا کچھ نہ کچھ اس میں سے کچھ بھی دیش ہوتی ہے اب آپ اپنے حساب سے کچھ بھی چینجز کریں گے آپ اسے چینجز کر سکتے ہیں لیکن اس کی اوریجنل ریسپی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کیوں کہ میں امیمن ہوں اسی ہے کیوں کہ آپ ممن ہے اور کھانا بنانے کا شوق کب سے آپ کو مجھے بہت مجھے خود کو بھی یاد نہیں ہے مجھے کب سے شوق ہے کب سے شوق ہے مطلب جب سے آپ کو ہوش آپ نے سمبھالا تو آپ نے کہا کہ کھانا صرف کھانا ہی نہیں ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے بناتے رہنا ہے تو بچپن میں امی کی ہلپ بغیرہ کرتی نہیں ہے جی جی ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے تو ہم ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو جو نوڈلز آپ نے لی تھی ان کو پہلے سے بوائل کرنے رکھ دیا ہے کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بوائل کرنے میں آپ نے کیا کیا ہے تھوڑا سو باتا دیں پنک چوب سالٹ اور اور آئیل یوز کی ہے ہم نے کیونکہ آئیل یوز کرنے سے وہ سپیگٹی الگ الگ رہتی ہے ایک ساتھ بائن نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو پانی کو بوائل ہونے دیا اس کے بعد اس میں نوڈلز اٹ کی ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے تو اب ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم بنائیں گے ڈیسن کی کڑی اوکے جس گرام فلور اور ایکوال کونٹیٹی میں ہم نے یوگرٹ اور گرام فلور کو آپ مکسر میں بلانڈ کر کے رکھیں ٹھیک ہے اور تاکہ پھر ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے ہمیں اس سب بعد میں نہ کرنا پڑے آپ اپنے گھر میں بھی بنائیں تو اسے پہلے سے کر کے رڈی کر سکتے ٹھیک ہے کوئی ڈیسو نہیں ہے تو آپ پائیں گے سٹوپ کی طرف جی بلکا آجائیں یہاں سے کچھ آئیے آپ کو پہلے کیا پہلے کیا آئیل گرام کریں گے ٹھیک ہے آئیل وہاں پر ہے 漏ortانیٰ Jeremiah چاہے پھر پھر میں 20 دیٹی لوگ کرسکتنے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس میں جب فرکinger کریں گے تو یہ میچین نہ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھے کی طرف لوگ کرسے neste چھتی ان کو ٹھیک ہے چھتی ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ хоть کے زورن ٹھیک ہے اور پھر ہم گرین چلیز اور زیرا ڈالیں گے اور پھر یہ جا ہم نے مکسٹر ریڈی کیا یہ ڈال کے ہم لائٹ سٹوف آپ میڈیم فلم پر رکھیں بابل جانے لگے تو اس کو سلو فلم پر کریں اس میں آپ نے دہیں کتنا ایڈ کیا ہے؟ 1 کپ آف یوگرٹ تو 1 کپ آف گرام فلو ایکوال قانٹیٹی ہوگی ہے آپ کی میجرمنٹ اپنے حساب سے جتنی بڑھانا جتنی کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ 1 کپ کے حساب سے آپ ہمیں بتا رہی ہیں اس میں کونسی چیز کتنی ایڈ ہوگی تو لیسن سب سے پہلے اس کو آپ نے چاپ کر لیا ہے؟ جی چاپ لیسن یوز کریں گے ہم کسی کے آپ اپنے ریسپی اپنے حساب سے منیج کر سکتے ہیں ویسے اوثینٹک ریسپی میں پہلے اس کا بھگار ریڈ ہو کر پھر یہ گرام فلو ریڈ کیا جائے گا تو لیسن آپ نے کتنا لیا ہے؟ 2-3 کلوپس اچھا ٹھیک ہے تو یہ ایک کپ دہیں ہے 200 یا 250 1 کپ is equal to 250 گرام 250 گرام دہیں ہے اس کے لئے ہم آئل لیں گے اور پھر اس میں لیسن کو سواتے کریں گے زیرا بعد میں ڈالیں گے؟ جی جی کیونکہ لیسن کو کلر آنے میں دیل لگتی ہے اور لیسن چل دی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو گھر میں اور کیا کیا بنا لیتی ہے؟ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں میں نے سکل دن سے ٹریننگ کیوئی ہے اور پھر میں نے میری ٹھوٹل سے ٹریننگ کیا ٹریننگ تو آپ نے کیوئی ہے لیکن آپ میمنی کھانوں کے بارے میں بتائیں کہ اور اچھا کیا بنا لیتی ہے اور کونسی ایسی ڈشز ہیں میمنی جو کہتا ہے ویسے بیمن کے ہاتھ میں بہت تیسٹ ہوتا ہے یہ سنا ہے ہم نے بہت کچھ اور ہم بناتے بھی ہیں تو پسند بھی آتا ہے کیونکہ میرا پیشن تھا اچھا کھانا بنانا لیکن کیا آپ کو کھانا بنانا پسند ہے کھانا بھی پسند ہے نہیں میں جس دن بنا لیتا ہوں میرا کھانے سے بائکاٹ ہو جاتا ہے میں کھانا بہت کم کھاتی ہوں جس دن میں کھانا بنانا ہوں وہ تو آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کھانا بانانا کھانے کا اتنا سیادہ شوق نہیں ہے جتنا بنانے کا شوق ہے مجھے آدھی رات میں کہہ دیا جائے کہ کھانا بنانا ہے تو میں ریڈی تو آپ بنا لیں گی کھانا شوق ہو تو پھر ایسا ہو کہ آدھی رات میں کہا جائے کہ کھانا بنانا ہے تو بس ٹھیک ہے گھر میں کبھی دعوت ہوتی ہے یا گیسٹ آتے ہیں تو کیا کھانا بنا لیتی ہیں میں نے 50 کی رینج تک میں نے خود گھر میں کھانا بنائے 50 پرسن کے گیسٹ اس کے علاوہ مجھے اور ریسیپیز بھی بتائیں اور ڈشیس کے نام بتائیں جو آپ کے ہاں بہت فیموس ہیں کہتے ہیں ہمارے ہاں کی دال بھی فیموس ہے اور وہ باجرے کے آٹے کی روٹی کے ساتھ جو کھائی جاتی ہے اور اس سیزن میں لہسن یوز کیا جاتا ہے گرین والا وہ یوز کیا جاتا ہے اور بہت سارے کھانے ہیں کہتے ہیں کہ اگر بیمن کا تڑکہ لگ جائنا تو کھانے کو ٹیسٹ آجاتا ہے ابھی اس میں کیا اٹھ کیا آپ نے زیرا اٹھ کیا زیرا اٹھ کیا اور گرین چلیز ٹھیک ہے اس کو کم کر دیں گے نا تو اٹھ چھیک ہے یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے توہج جی ترکہ پہلے ہم نے ٹھیک ہے اس کم پہ بنایا دہیں اور کچی اٹھیا تھا بے سن بیسن ایڈ کیا تھا تو اب ہم اس کو تڑکے میں ڈال کے اس کو بننے کے لئے رکھ دیں گے کتن دیر کے لئے اس کو رکھنا ہے یہ آپ اس کے کنسسسن سے خوش سٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا گھاڑا چاہیے اچھا پانی بھی ایڈ کریں گے اس میں جی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پانی چاہیے آپ کو پانی ہے ہے ٹھیک ہے میں دے دیتیوں آپ کو ایسی ہو جائے گا آپ کے لئے تورہ سا ٹھیک ہے جی تو مہک اس میں پانی ایڈ کر رہی ہے جب تک یہاں وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا کہیں جائے گا نہیں کیونکہ بہت مزے کی ڈش بن رہی ہے چھوٹے سے بریک لیں اور جلدی سے واپس آ جائیں جی نازرین ویلکم باک آفتر دی بریک تو مہا ہے کہ ہاں پہ بنا رہی ہیں مزیدار سا میم نی خونسا بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے چولے پہ جو کیا رکھا تھا بیسن کا جو مکسچر ریڈ کیا تھا مکسچر ریڈ کیا تھا کتنا ٹائم ہے آپ اس کی شکل دکھا سکتی ہیں very nice تو اب اس پہ اور کیا ایڈ کرنا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ ٹھیک ہے سالٹ ایڈ کریں گے اس پر ٹیسٹ جتنا آپ کو چاہیے اپنے حساب سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹرمارک پاوڈر ٹرمارک پاوڈر یہ کتنا ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اوکے ہاف ٹیبل سپون یا کالر آجائے اتنا ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اتنی قانٹی کے لیے ایڈ کریں گے پھر آپ کے کلر پر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو مزید اب کتنا ٹائم لگے گا بننے میں ٹیفٹین ٹو سیونٹس ٹوکے اور یہ بٹینچلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ گول لال مرچیں جو ہوتی ہیں جو ہر جگہ مل جاتی ہیں وہ بھی ہم اس میں آئیڈ کریں گے تو اس کو ٹیفٹین مینٹس لگیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب فرز بوائل آ جائے گا تو ہم اس کو سلو فلیم پر لڑ لگا کر رکھ دیں گے تو جو بیسن کی کچھا پن اوتا ہے رو وہ چیز ختم ہو جائے تو ابھی ہائی فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہائی فلیم پر پہلے فرج بوائل آنے دیں گے فرج بوائل کے بعد ہم اسے لو فلیم پر کر دیں گے اور اس کو کور بھی کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ بیسن کا کچھا پن ختم ہو جائے اور یہ پکچا ہے اچھے سے ٹھیک ہے اور چکن بھی الگ سے بنایں گے ہم آجھا ہم ناجرین کو بتا دیں کہ جو نوڈلز ہم نے بایل کرنے رکھتے وہ بایل ہو چکے ہیں تو ان کو ڈرین آؤٹ کر لیا ہم نے اور نوڈل کو کس طرح بایل کرنا ہے مہک نے بتا دیا تھا ٹھیک ہے مہک تو اب چکن کو مرینیٹ کریں گے نہیں ہم ڈائریک بنائیں گے ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے چکن کی طرف آتے ہیں اور جب تک یہ ریڈی ہو جائے اس کا جو سوس ہے بیسن کا آلیوز کیا 2-3 تیبل سپون 2-3 تیبل سپون 2-3 تیبل سپون آل لیں گے ٹھیک ہے جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ 1 تیبل سپون 1 تیبل سپون اور کیا چاہیے آپ کو یہںphonیوں ہوگی اور یہ آپ کو طو کی ہے ٹھیک ہے کٹنی ہےٹ کریں گے ایک کٹنی ہےٹ کریں گی Freeze ایکھنی катنے اور دو ٹو موس گی ٹھیک ہے آپ نے کوئ metros کر رہی شیلی اور گونے بھیوں گی ٹھیک ہے ایکھنیے لیں گے اور دو ٹو موس گی ٹھیک ہے ru پچھیک ہے اور چکن ہم نے کٹنی ہو ۚ تو ہفٹی گرامز ٹور пару ٹھیک ہیں بونلیس آچھے موہیک مجھ ایک بات بتائیں کہ ہم یہ کھوسا بنا رہے ہیں تو کیا اس کو ہم بھی بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں اس کا cooking time صرف چینج ہو جائے گا باقی کچھ بھی چینج نہیں ہوں cooking time صرف چینج ہو جائے گا باقی سب چیزیں وہی سوس بھی وہی بلکل سیم بلکل سیم ٹھیک ہے تو اوائل میں کتنی دیر ہے بھی؟ اوائل ہیٹ اپ ہوا ہے ٹھیک ہے پیاز کو اس میں کیا ہم نے گولڈن پراؤن کرنا ہے یا صرف اس کا جیسے ہم کھومن سالن میں کھڑی میں یوز کرتے ہیں بیسا لائٹ گولڈن پراؤن پھر ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے کس طرح سے کھوسا بن رہا ہے کیونکہ باپس ٹائم کب ہوتا ہے تو ہم نے نوڈلز جو تھے ان کو بوائل پیلے سے کر لیا ہے بیسن کا جو سوس ہے وہ ایک جگہ بن رہا ہے اور دوسری جگہ ہم چکن بنا رہے ہیں دیکھتے ہیں کس کی فائنل پوزیشن کیا نکلتی ہے یہ ہو گیا ہمارا اور لیٹ اپ ٹھیک ہے اور جو ہم نے ڈالا تھا جنجر گارلک پیسٹ ہاں اور ہیٹ ہو جائے جنجر گارلک پیسٹ ہاں وہ اچھے سے اس کو سوتے کر لیں گے تاکہ جو اس کا اروما ہے اس کی خوشبو ہے وہ نکل کر آنا شروع ہو جی مہیک دینیوز آنین اس کے علاوہ اور کیا کرتی ہے مہیک آپ کو کینگ کے علاوہ میں بس گھر میں رہتی ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی کچھ نہیں کرتی بس کھانا بناتی ہوں اور دھر میں دینا اس کے علاوہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے آپ کی نہیں اچھا کھانے میں اچھا مجھے آپ بتا رہی تھی لیسن کے بارے میں جو سردیوں میں آتا ہے جی جی تو اس سے کیا کیا بن جاتا ہے وہ ہم یوگرٹ کے ساتھ بھی use کرتے ہیں اور جو باجے کا آٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی تو اور کوئی ایسی ڈشز ہیں جو بنتی ہیں وہ ایک تو لہسن بنتا ہے جیسے لہسن کو یوگرٹ میں بینگن کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو وہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ لہسن جو بنتا ہے وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے اور وہ سردیوں کی بہت زیادہ سردیوں کی سپیشل ڈش ہے وہ اور زیادہ تر سردیوں میں بنایا جاتا ہے اور کافی لوگوں کے گھر میں تو دعوت اس کے لیے مین ایونٹ کیا جاتا ہے کہ سبح میں کھائیں گے ہم بلکل ایسا یہ سبح میں کھائیں گے اور اس کو کٹنے میں جو بہت ٹائم لگتا ہے تو سب ملکیں اس کام پر لگ جاتے ہیں کیونکہ اس میں مہنت بہت زیادہ ہوتی ہے بہت مہنت بہت مہنت مگر اس کا فلیور بہت اچھا نکلتا ہے بہت اچھا اچھا پیاس کو گولڈن براؤن کریں گے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹائم ہے پیاس کو گولڈن براؤن کر رہی ہے یہاں وقت کو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے گا نہیں بہت مزیدار سی ریسیپی بن رہی ہے تو ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ اور جلدی واپس آئیں گے جی ناظرین تو ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور روایتوں کی لذت کے کچن میں آج بن رہا ہے میمنی خوصہ جو کہ مہک ہمیں سکھا رہی ہیں جی مہک بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہاں پر پیاس کو گولڈن براؤن کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو ہو گئی ہے پیاس ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنین کا کلر بلکل گولڈن براؤن آ گیا ہے اور اب ہم اس میں ٹومیٹوز یوز کریں گے ٹھیک ہے جو دووں دان쪽 ہم نے کاٹ کر رکھتے کو اس کے بعد کیا reager کرنا ہے ہم نے ٹوکہ پھر ہم ایک ساتھ اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے تو ٹومیٹوز بھی پک جائیں گے اور چھکٹین اور چھکن بھی پک جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم ایٹ کرتے ہیں پھر ہم ایٹ کرتے ہیں یہ رید چھلی پاوڈر کتنا ہی ایٹ کریں گے رید چھلی پاوڈر اگر ہم نے چھکن ایٹ کریں گے تو ہر چیز کی قاندرت ہی سالٹ ٹھیک ہے اور ہلدی بھی ایٹ کریں گے ہم نے سپوڈ یہ لے لیں ہلدی اوکے ساری چیزیں ون ٹیسپون کے حساب سے ایٹ کریں گے ٹیسپون کے سائز ٹیسپون کے بقابلے میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ٹیسپون کو دبل کر دیں گے تو ہم یہاں ٹیسپون کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ٹیسپون سٹینڈ لیول پہ سٹینڈ لیول ٹیسپون 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 لیکن ہم کامن گھر میں ہی ٹیسپون 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 اور آنین بھی آٹ کر لیے، ٹومیٹوز بھی آٹ کیے اور چکن اب ہم کب آٹ کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا پانی پانی کی ضرورت ہے کتنا پانی ڈالیں گے اس میں بس لیول کا میں نے تو کچھ ہاف کپ اچھا ہاف کپ پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے چکن ڈالنے میں بھی ٹائم ہے نہیں ہم ہم اس میں چکن ڈال کر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں چکن ڈال کرتے ہیں اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ ہم نے دالیس میں چھوڑا جی ناظرین تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چکن بن رہی ہے اب چکن ڈال کرنے کے بعد کتنی دیر تک ہم نے اس کو چھوڑنا ہے چکن کا میکزمم ٹائم جو ہے ہم اسی لیول پر ہم کوک کریں گے کیونکہ اگر چکن کو اوور کوک کر دیا جائے تو وہ چوئی ہو جاتی ہے اس لیے جو سٹینڈر ہے اس کا کہ اگر ہم نے کیوبز جوز کی ہیں تو ساتھ سے آٹھ میرٹ میں پک کے ریڈی ہو جائے گی پک کے ریڈی ہو جائے گی اور اس میں اور مزید پانی آٹ کرنا ہے یا اپنے ہی پانی میں کوک ہو جائے گی وہ اپنے ہی پانی میں کوک ہو جائے گی تو اس کو کور کر لیں گے ٹھیک ہے ناظرین تو چکن یہاں جب تک بن رہی ہے تو ہم چلتے ہیں ریسیپی کارٹ کی طرف چکن کھاؤسا بیسن کی کڑی کے اجزہ بیسن کا آٹھا تین سے چار کھانے کے چمچ دہی ایک کپ ہری مرش تین سے چار عدد تیل تین کھانے کے چمچ لیسن ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ سابط لال مرش چھے سے آٹھ عدد کڑی پتے چھے سے آٹھ عدد نمک ہسپے زائقہ ترکیب بیسن کی آٹھے اور دہی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر تیل گرم کریں اور اس میں لسن زیرہ اور ہری مرش شامل کریں لسن اپنا رنگ بدلنے لگے تو بیسن اور دہی کا مکسچر شامل کریں اور ایک اوبال آنے تک تیز آنچ پر پکائیں پھر نمک سابط لال مرش اور کری پتے شامل کر کے ہلکی آنچ پر اتنی دیر پکائیں گے کہ آٹھے کا کچھاپن ختم ہو جائے چکن کی کڑی کے اجزہ تیل چار سے پانچ کھانے کے چمچ پیاز ایک ادت ٹیماتر دو ادت پیسا ہوا لسن ادرک ایک کھانے کا چمچ پسی ہوئی لال مرش ایک چاہ کا چمچ پسی ہوئی حلدی ایک چاہ کا چمچ چکن دو سو پچاس گرام پیسا ہوا زیرہ ایک چاہ کا چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چاہ کا چمچ ہری مرش دو ادت دہی دو سے تین کھانے کے چمچ نمک ہز بھی ضرورت ترکیف ایک پین میں تیل کو گرم کرنے کے بعد اس میں پیاز کو شامل کر کے سنہرہ ہونے تک پکائیں پھر ٹیماتر شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پانچ منٹ تک پکائیں اس کے بعد اس میں لسن ادرک کا پیسٹ اور مرگی شامل کریں جب چکن اپنا رنگ بدلنے لگے تو پسی ہوئی لال مرش پسی ہوئی حلدی پسا ہوا زیرہ پسا ہوا دنیا نمک ہری مرش اور دہی شامل کر کے ہلکی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں چکن کڑی تیار ہے سپیگٹی اوبالنے کی ترکیب ایک پیکٹ سپیگٹی اوبالنے کے لیے سب سے پہلے دو لیٹر پانی اوبالیں اس میں ہز بھی ضائع کا نمک اور دو چمچ تیل شامل کریں اور پھر سپیگٹی شامل کریں دس سے بارہ منٹ تک دیز آنچ پر پکائیں اور پھر تھنڈے پانی سے گزار لیں سائیڈ لائنس کے لیے فرائیڈ گارلک فرائیڈ نوڈلز چاٹ مسالہ فریش کوریینڈر ہرہ دنیا چپس لیمن مزیدار چکن کھوسا تیار ہے جی جناب تو ریسیپی کارٹ کا ریویو آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا تھوڑی سی لیندی ریسیپی ہے لیکن بہت مزی کی ہے ایم شور آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے اپنے گھر میں اپنے پرینڈز کے ساتھ اپنے فاملی کے ساتھ آپ اس ڈش کو بہت اچھا سنجوئے کر سکیں گے مہ کب ہم کیا کر رہے ہیں چکن ریڈ ہو گیا ہم پریزنٹیشن کریں گے پریزنٹیشن کریں گے کیونکہ کھاوسے کی سائیڈ لائنس بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ فرید چپس فرید گارلک فرید سپاگیٹی فریش کورینڈر چاٹ مسالہ سال ٹی ہے سب آپ اپنے پرتیس کے حساب سے سب مینج کر سکیں گے ٹھیک ہے تو چکن بھی ریڈی ہے اور بیسن کا جو آپ نے سوس بنایا تھا وہ بھی ریڈی ہے تو اب ہم اس کو سرپ کرتے ہیں سائی ہے جو سپاگیٹی ہماری بائنڈ ہو گئی تھی ہم نے پھر پانی سے سے گزار لیا تو یہ بالکل اچھا سپاگیٹی کا پروبلم یہ ہوتا ہے اس کو ہم بوائل کر کے جب رکھ دیتے ہیں تو پھر سے یہ ویسی ہو جاتی ہے اور اب ہم نے وہ سارا پروسیجر کر لیا ہے مہک نے تو ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں سرف کرتے ہیں اور اس کی فائنل پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں یہ لاکر دوں میں آپ کو ایک بول لیا ہے ہم نے اس میں پہلے ایڈ کی ہے اس کے بعد اس میں چکنٹ کریں گے یا پہلے یہ بیسن کی سوس پہلے بیسن کی سوس یہ اس کی کنسسٹنسی ہے اس کو آپ اپنے حساب سے آپ کو گاڑا چاہیے اور اگر تھوڑا سا یہ ہے کہ اتنا سیادہ تھک نہیں چاہیے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ پک گئی ہے تھک ہو گئی ہے تب بھی آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر اس کو اپنے حساب سے جب ہم اسے ری ایوز کرتے ہیں اگر ہم نے پہلے بنا لیے تو پھر ہمیں پانی ڈال کے ہی اسے گرم کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ پھر سے جسے لیول پر اس لیول پر آجائے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہو جاتی تو تھک ہو جاتی ہے تھک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نوڈلز کے حساب سے ہم اس میں ایڈ کریں گے ویسے تو سنگل سرving پر تو نوڈلز کے حساب سے ہم ڈال دیتے ہیں مگر گھر میں تو ہمارے سامنے ہوتی ہے آپ کو جتنی use کریں آپ اتنی use کریں کر سکتے ہیں بالکل تو بیسے اس کو سرف اسی طرح سے کرنی چاہیے یا ہر چیز کو علاق علاق کر کے جب گھر میں مہمان آئے تو کس طرح سے سرف کرنا چاہیے نہیں سب ایک ساتھ بائنڈ کر کے رکھیں اس کا flavor چینج ہو جاتا ہے flavor چینج ہو جاتا ہے لیکن اس کو ایک دوسری کے ساتھ جب ہم mix کرتے ہیں تھوڑی تر کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ spaggaties میں بھی آجاتا ہے اب چکن ہم آٹ کریں اس میں چھوڑی 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 بہت مزی کی لگ رہی ہے اور اس کا color بھی بہت مزی کا آیا ہے یہی ہم آئلیوز کریں گے ٹھیک ہے جو آئل ہماری کڑی پر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں اور کچھ بھی آٹ کرنا ہے یہ میں آپ کی help کر دوں گرم ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کو میں یہاں رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہاں آجیں مزید اس میں کیا آٹ کرنا ہے مہگ بتائیں گے ہمیں فریش کورینڈر اوکے فریش کورینڈر لیمن 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 اوپر سے ہم اس کو سکویز کریں گے یا ایسی رکھ دیں گے آپ سکویز کر بھی لیں اور رکھ بھی دیں تو وہ آپ اس پر تیز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چپس اوپر سے آٹ کریں تاکہ تھوڑا سا کرسپی سا ٹیسٹ آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ فلال ہم یوز نہیں کر رہے مگر ٹھیک ہے 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 جی نازجین تو دیکھا آپ نے کہ اس کو کتنے اچھے سے یہ اس کی فائنل looks آ رہی ہیں کہ دیکھتے ہی اٹفریکشن ہو رہی ہے کیا اٹ کر دیں آپ اس میں چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ لیمن اور چپس لائک کرسپی چٹپٹا سب کچھ دیکھنے میں اتنا مزے کا ہے تو آپ سوچے کھانے میں کتنا مزے کا ہوگا تینکیو سو مچ مہک ہمارے شو میں آنے کے لیے آپ کو کیسے لگا ہمارے شو میں آنے کے لیے آپ کو کیسے لگا ہمارے شو میں آنے کے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا ہی ہے اور ویسے میں ایک دو اور چینل پر لائک سیشن کر چکیوں مگر یہاں کچھ اسٹوڈیو بنایا ہے that's great very nice ہمارے اسٹوڈیو کی تو بہت ہی کچھ اور ہے جی جناب تو آج ہماری جو کچھن ہے ریوائیتوں کی لزدت کا اس میں ہم نے بنایا میمینی خانسہ جو کہ بہت مزے کا ہے اور آپ بھی بہت جلد اس کو اپنے کچھن میں ٹرائے کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اس کو انجوائے کریں ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے لیکن ہم پھر سے اگلے پروگرام میں نئی ریسپی اور نئے گیسٹ کے ساتھ پھر سے آئیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی